بسم اللہ الرحمن الرحیم لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس لیکچر میں مایکروسافٹ ٹیکسل میں فولی آٹومیٹک اٹینڈینڈ شیٹ بنائیں گے جو کہ بارہ مہینوں کا ہوگا اور یہ دوستو ہر منعی کا آٹومیٹک ہی بنے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہمارے چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی والی بٹن دبائیں لائک کر اور کمنٹ زور پشک کریں دوستو اس شیٹ میں ہمارے پاس یہاں پہ سیرن نمبر ہے امپلائی نیم ہے اس کے بعد دوستو ڈیزگنیشن ہے اور کنٹیک نمبر ہے یہاں پر دوستو ہم سب سے پہلے ہیڈنگ دیں جگہ کو میں نے مرشیہ آلیڈی یہاں پہ دوستو لکھ سکتے ہیں اٹینڈینس این سیلری شیٹ یہاں پہ دوستو لکھتے ہیں جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی ون اس کے دوستو یہاں سے بیگرونڈ کلر دے دیں اور اس کا دوستو یہاں سے یہ والی کلر دے دیں یہاں دوستو ہم سٹارٹڈٹ دیں گے اور یہاں پر دوستو ہم انڈڈٹ لکھیں گے تو سٹارٹڈٹ دوستو کونسہ ہے فرض کریں ایک ایک ٹوینٹی ٹوینٹی ون یہاں پہ دوستو آلیڈی میں نے فارمٹ دیا ہوا ہیں آپ یہاں سے دوستو رائٹ کلک کریں فارمٹ سیل میں جائے اور یہاں سے یہ والی فارمٹ سیلیک کر دیں اوکے کر دیں اس طرح یہاں پر دوستو فارمولا کے طرح ہم پوٹ کریں گے ایکل ٹو تو کیا فارمولا ہے ایکل ٹو ای او منت سٹارٹڈٹ کاما منت کی جگہ دوستو یہاں پر زیرو پوٹ کریں آپ ڈیک اٹ کلوز کریں انٹر کریں اب دوستو یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ آئے پہلا دوسرا تیسرا اس طرح قبل ترتیب تاریخ آئے تو کیا تاریخ آئے ایکل ٹو اسٹارٹڈٹ پہ کلک کریں اور انٹر کریں اب دیکھ رہے دوستو یہاں پر فرائیڈی جنوری فرس دوازار ایک اس کو دوستو ہم اس کا فارمٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ کلک کریں اپنے موز کا فارمٹ سیل یہاں سے دوستو کسٹم میں جائے اور یہاں ان سب کو سلیک کر دیں اور اس کے جگہ دے دیں صرف ایک دفعہ ڈی اوکے کر دیں اب دیکھ رہے دوستو ون آیا نیکس دوستو یہاں پر فرمولا ہم پوٹ کرتے ہیں تو کیا فرمولا ہے ایک فنکشن اپلائی کرتے ہیں ایکل ٹو اگر یہ سیل یہ جو فرس ڈیٹ ہے یہ لیس دین یہ والا سیل ہیں کاما تو ویلی اف ٹو میں دوستو کیا آئے گا ون پلس ون آئے گا یعنی ڈیٹ ون کے ساتھ ایک جمع ہوگا کاما اس کا فارمنٹ شنج کر لیتے ہیں رائٹ کلک کریں فارمنٹ سیل کسٹم میں جائے ساری یہاں سے پہلے دوستو آپ دیکھیں جنرل میں جائے تو ہمارے پاس سیکنڈ ڈیٹ آیا ہے رائٹ کلک کریں اور فارمنٹ سیل میں جائے کسٹم میں کلک کریں اور یہاں پر دوستو ایک دفعہ ڈی پوٹ کریں سمال لیٹر میں ڈی اوکے کر دیں اب دوستو اس کو ڈرے کر دیں ساری ڈبل سلی کر دیں دوستو یہ جو پی ہیں پی فائی ہوئی یعنی لارچ ڈیٹ اس کو دوستو ایف فور کے ساتھ فکس کرنا ہم مستے انڈر کریں اب دوستو اس کو ڈرے کر دیں تو آپ دیکھ رہے دوستو ڈیٹ فارمنٹ ہم نہیں ایک سلیکر ایک سلیکر ایک اٹیس تک بہترین قسم کا اس کو دوستو کیا کرنا ہم نہیں یہاں سے سلیک کر دیں ایک اٹیس تک اور یہاں سے دوستو فارمنٹ میں جائی کالم ویٹت یہ دوستو میں فائیو بلکہ شکھ دینا چاہتا ہوں یہ تو بڑا ہو گیا تھوڑا چھوٹا کر دیں کالم ویٹت فور پانٹ فائیو کر دیں اوکے کر دیں بلکہ فور کر دیں اوکے کر دیں تو یہ چھوٹا ہو گیا دوستو یہاں پہ میں دین لانا چاہتا ہوں ڈیٹ اس کی کیا فارملہ ہے ایکول ٹو ٹیکسٹ اینٹو یہ جو فرز ڈیٹ ہے اس کو سلیک کر دیں کاما تین دفعہ ڈی وان ٹو تری اور بریکٹ اس کو دوستو ڈبل نوٹیٹ کاما میں بند کر دیں اور بریکٹ کلوز کر دیں انٹر کریں یہاں پہ فرائیڈی آئے اس کو دوستو ڈرے کر دے جائے آخر تک آپ دیکھ رہے دوستو اس کو دوستو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہ الائنمنٹ پہ کلک کریں اور یہ جو واش ٹائیو کا وہ ہیں ٹیکسٹے اس کو فولی اوپر کی طرف ڈرے کر دیں اور یہاں سے دوستو اوکے کر دیں تو یہ اس ڈیزائن میں آئے گی اس فارمنٹ میں آئے گی یہ تھوڑا سا پیارا لگ رہے ہیں ان کو دوستو اوپر ہیڈنگ سے سلے کر دیں اور یہاں سے چھوٹا کر دیں تو آپ دیکھ رہے دوستو یہاں سے تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا اب دوستو ہم نے نیکس چیک کرنا ہے اس کا تھوڑا سا فارمنٹ بھی چینج کر دیں کلر چینج کر دیں یہاں سے یہ والا اور یہاں سے یہ والا ان سب کو سلے کر دیں اور اس کو سلے کر دیں کانٹرول اب دوستو یہاں پہ میں ایک اردہ لانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد دوستو کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائے ہم دوستو یہاں پہ کیوں لگاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پہ سنڈ ہو اس کو ہم سپیسیفک کلر دے دیں کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائے نیو رول use a formula to determine equal to اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں توڑا سا equal to اگر یہ جو دین ہے یہ برابر ہوں کس چیز کے double inverted count میں بند کر دیں سنڈے کا double inverted count میں بند کر دیں تو یہاں پہ فارمیٹنگ میں جائے fill پہ کلک کر دیں اور یہاں سے دوستو یہ یلو والی کلر دے دیں اور ok کر دیں اور یہاں سے ok کر دیں اب دوستو اس کو ڈرے کر دیں جیسی سنڈے آئی گی تو وہ جلو کلر اسے ملے گا اور نیچے کی طرف ڈرے کر دیں دوستو یہاں سے اس کو background کلر دے دیں اور اس کا پہ گرون کلر دے دیں ان کو select کر دیں توڑا control x escape کر دیں unmerge کر دیں control x ok کر دیں merge کر دیں تو یہ آپ دیکھ رہے دوستو مزید اس پہ بھی مزید ہم کام کریں گی دوستو یہاں پر سب سے پہلے اس کو select کر دیں اس کو select کر دیں اور یہاں سے merge کر دیں merge and center اور یہاں سے دوستو اس کو all border اور thick border یہاں سے اس کو bold کر دیں یہاں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک فارمولا پوٹ کیا ہے equal to meet into cell into file name کو double inverted column ہے بند کیا پھر b2 breaker close find into double inverted column ہے دوستو جو سب سے بڑا وہ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو نہیں درمیال نہیں بڑی breaker جو اس کو میں نے بن کیا ہے کاما sell into file name کو پھر میں نے بن کیا بی ٹو دو breaker close پلس ون two double five into end inverted کاما پھر inverted کاما end 2020 enter کریں تو دوستو یہ اس کا دوستو فائدہ یہ ہے کہ جیسی ہم یہاں پہ کوئی دوسرا مینہ پوٹ کرتے تو automatically اس کا sheet یہاں پہ فروری کا sheet یہاں پہ جیسی بناتے ہیں automatically دوستو یہ فروری کیا ہو جاتا ہے اس فرمولا کو آپ وہ کر سکتے یعنی change کر سکتے sheet کو دوستو میں copy کر لیتا ہوں ctrl c یہاں پہ آپ دیکھیں ctrl v ابھی دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ sheet 3 ہے آرہے ہیں کیونکہ یہاں پہ sheet 3 ہے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں rename february آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں پہ february آرہے ہیں اب یہاں پہ دوستو ایک function ہم نے apply کرنا ہے بلکہ ہم sheet 1 پہ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ function apply کرتے ہیں اب دوستو یہاں پہ میں فرمولا put کرنا چاہتا ہوں equal to date value into double inverted comma 1 double inverted comma end date function اور bracket close کریں enter کریں اس کا دوستو فائدہ یہ ہے کہ جیسے میں second month یعنی march february march apple december تک کر لیں گے تو automatically یہاں پہ یہ end ہوگا یہاں پہ automatically month change ہو جاتی ہے یہاں سے دوستو اس کو select کر دیں اور یہاں سے tick border اور اس کا بھی control is اب دوستو یہاں پہ ہم present leave اور holiday کے لیے اس کو select کر دیں اور یہاں سے conditional formatting میں جائے text that contain p green color آئی اور copy کر دیں پھر text highlight text that contain l yellow color سے آئی okay کر دیں پھر text that contain h تو rate color یا custom format میں جائے اور یہاں سے صرف fill میں rate دیں اور font میں لیگ دیں okay کر دیں یہاں سے okay کر دیں یہاں جسے p put کریں تو یہ آپ دیکھ رہے green آرہا ہے l put کریں تو یہ yellow آرہا ہے یہاں p l h p l h l p h p p p تو یہ دوستو آپ دیکھ رہے دوستو ایک پہتر ان قسم کا فارمول یہ جو فارمول آپ نے put کیا اور یہ فارمول جو ہے آپ بڑا سا فارمول اس کو دیکھیں اس کو دوستو پڑھیں اور اس کو apply کریں یہاں دوستو میں چاہتا ہوں ابھی میں یہاں پہ اس کو select کرتا ہوں control c next sheet open کریں control v یہاں فیلال میں june تک کر لیتا ہوں اس کو بڑا کر لیتے تو آپ دیکھ رہے دوستو یہاں پہ کچھ نہیں آرہا شیف نائے نائے یہاں اس کو کر دیتے دوستو escape کر دیں یہاں دوستو jasing میں لیک فیبرری فیبرری آپ دیکھیں یہاں پہ مکمل data تو فیبرری کیا آیا اور یہ دیکھ رہے دوستو 28 کہیں اس طرح اس کو میں change کر لیتا ہوں rename march automatically سب کچھ تو اب دیکھ رہے دوستو march automatically یا بھی آیا اور یا بھی آیا یا دوستو imply name دے دے دوستو یہاں پر ہم چاہتے کہ اس کی salary calculation بھی کرے تو یہاں پر present day calculate کر نہیں کیا formula equal to count if into ساری دوستو next اس میں لگائیں گے یہاں پہ لگاتے equal to count if into یہاں سے لے کر کاما double inverted کاما میں put کریں break close enter total 20 present day اس کے اس طرح چون کہ ہم پی پی ڈالا نہیں لگائیں لگائیں اس وجہ سے یار absent کتنا equal to count if into select کریں دوستو مندے سے دیکھ کر ونجھے تک تیز دن کا کاما double inverted کام میں بند کریں l break close enter تو total 4 absentes کے holidays کے لئے equal to count if into کاما ڈبل نوٹ کاما میں h bracket close enter day of month کیا فرمولا equal to days into last working day کاما ساری اس کو f4 کے ساتھ fix کر دیں کاما first working day f4 کے ساتھ fix break close plus one enter کریں 31 آرہ ہے یہاں دوستو اس کو چھوٹا کر دیں اس کو بھی چھوٹا کر دیں actual salary کتنا ہے تو دوستو working day کو ہم نے کیسے کلوٹ کلوٹ کیا ہے equal to present day plus absentee enter کریں salary فرس کریں اس کے 30 thousand day پرچیس ہزار ہے 22 ہزار ہے actual salary کو کلوٹ کرنا equal to salary divided by day of month multiply with working day enter کریں اس کو دوستو ڈرے کر دیں جہاں پہ چونکہ working day ہم نے drag نہیں کیا تو automatically یہ آگیا دوستو یہاں سے اس کا جی پی فنڈ اس سے کٹے گی فرض کریں 1500 جی پی فنڈ کو دوستو پرسنٹیز میں لیتے equal to actual salary multiply by 5% enter کریں اور drag کر دیں چھوٹا کر دیں net پہ equal to actual salary minus جی پی فنڈ enter کریں control s تو یہ دوستو میں نے آپ کو اس کا calculation کر کے دیا ہے تو دوستو امیدی آج کیسے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی ہے اگر آج کیسے لیکچر کی سمجھ آئی ہے تو ہمارے چینل learning center کو subscribe کریں ساتھ گھنٹیو ویلی بٹن دبائیں like اور comment زور پیش کریں thank you so